ہیلو فرنز السلام علیکم ویلکم تو ریالیٹی ٹی وی دوستو اللہ تعالیٰ کی تخلیق شدہ اس کائنات میں انتہائی حیرت انگیز راست چھپے ہیں دوسرے پلانٹس اور بلیک ہولز تو ایک طرف ابھی تک ہم انسان تو سمندر کے اسی فیصد حصے کو بھی نہیں دیکھ سکے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کیسی کیسی مخلوق رہتی ہیں یہی حال ہماری زمین کے نیچے کا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جس زمین پر چلتے ہیں اس کے نیچے کیا کیا موجود ہے سائنٹس نے اس کی کھوج لگانے کی بہت کوشش کی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو زمین کے نیچے ایک اور دنیا کی طرف لے کر چلوں گا جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں دوستو ہماری زمین کے نیچے کتنی گہرائی ہے اس کا ایکزیکٹ اندازہ لگانا تو ناممکن ہے لیکن ایک اندازہ کے مطابق زمین اوپر سے سینٹر تک چھ ہزار کلومیٹر سے زیادہ گہری ہو سکتی ہے زمین کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے سب سے اوپر والا حصہ جس پر ہم چل رہے ہوتے ہیں اس سے کرس کہتے ہیں اس سے نیچے والا حصہ منٹل کہلاتا ہے اس کے بعد آوٹر کور آتا ہے اور پھر سب سے نیچے انر کور زمین کا سب سے نیچے والا حصہ دس ہزار آٹھ سو فیرنہائٹ تک گرم ہوتا ہے اتنا گرم ٹمپریچر سورج پر ہوتا ہے جیسے جیسے ہم زمین کے نیچے جاتے ہیں گرمی بھی بڑھتی جاتی ہے اور پریشر بھی جیسے کہ زمین سے صرف بارہ کلومیٹرز نیچے اتنا پریشر ہوتا ہے جیسے کسی انسان کے سر پر ایک سو اکتیس ہاتھی کھڑے ہو جائیں دوستو یہ سارے صرف اندازیں ہیں دراصل ہم انسان اب تک زمین میں صرف بارہ کلومیٹرز تک جا چکے ہیں یہ ڈریلنگ رشیا میں ہوئی تھی اس سے کولا سوپر ڈی بور ہول کہتے ہیں نائنٹین سیونٹی میں رشیا میں چالیس ہزار دو سو تیس پیٹ یعنی بارہ کلومیٹرز تک ڈریلنگ کی گئی تھی اس سے نیچے آج تک ہم انسان نہیں جا سکے یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ زمین کے نیچے ایکزیکلی کیا کیا موجود ہے پھر بھی سائنٹیسٹ نے کئی چیزوں کو استعمال کر کر کچھ تھیوریز پیش کی ہیں جو کہ انتہائی حیرت انگیز ہیں جیسا کہ سائنٹیسٹ کا ماننا ہے کہ زمین کے نیچے بہت اونچے اونچے پہاڑ ہو سکتے ہیں ایک اندازے کے مطابق یہ پہاڑ زمین سے چھ سو ساٹھ کلومیٹرز نیچے موجود ہیں دوستو یہ پہاڑ زمین کے اس حصے میں ہو سکتے ہیں جسے ہم منٹل کہتے ہیں یہ پہاڑ ایک لیئر میں موجود ہیں جو منٹل کے اوپر والے حصے اور نیچے والے حصے کے درمیان میں ہے یعنی اس وقت ہم لوگ شاید ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں دوستو یہ پہاڑ کیسے ہیں اور سائنٹیسٹ کو ان کا پتہ کیسے چلا اب اس پر بات کرتے ہیں سائنٹیسٹ کے مطابق یہ پہاڑ بہت اونچے ہیں یہ پہاڑ پتھر کی طرح لگتے ہیں جیسے اونچی اونچی چٹانے ہو سائنٹیسٹ نے یہ انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے زلزلے کی آوازوں کو استعمال کیا ہے جیسے ہمارے جسم میں الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ساؤنڈ ویوز کو استعمال کر کر پتہ لگایا جاتا ہے کہ باڈی میں کیا ہو رہا ہے اسی طرح زمین کے نیچے آنے والے زلزلے کی آوازوں کو استعمال کر کر پتہ لگایا گیا کہ زمین کے نیچے کس قسم کی چیزیں ایکزسٹ کرتی ہیں زمین کی تہہ میں جانا تو ناممکن ہے لیکن سائنٹیسٹ کو یقین ہے کہ زمین کے نیچے بہت کچھ ایسا ہے جو حیران کن ہے دوستو صرف پہاڑ ہی نہیں بلکہ سائنٹیسٹ کا ماننا ہے کہ زمین کے نیچے ایک بہت بڑا سمندر بھی موجود ہو سکتا ہے یہ سمندر بھی زمین کے اسی حصے میں موجود ہے جس سے ہم منٹل کہتے ہیں ایک اندازہ کے مطابق زمین سے ساڑھے چھ سو کلومیٹرز نیچے بہت زیادہ پانی موجود ہے یہ پانی ہماری زمین پر موجود سمندروں سے بھی تین گناہ زیادہ ہے یہ پانی پتھروں کے اندر پھسا ہوا ہے ہم شاید کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ جس زمین پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کے نیچے کیسے کیسے راستفن ہے اور دوستو اب آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری زمین کے نیچے کوئی ایسی مخلوق بھی رہتی ہے جس کا ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا آج تک زمین کی سب سے زیادہ گہرائی سے جو جاندار چیز ملی ہے اسے ڈیول وام کہا جاتا ہے یہ ایک بکٹیریا ہے یہ زمین میں گیارہ ہزار آٹھ سو گیارہ فیڈ گہرائی سے ملا تھا سائنٹسٹ حیران تھے کہ اتنی گہرائی میں جہاں شدید گرمی اور پریشر ہوتا ہے وہاں یہ ڈیول وامز ہزاروں سالوں سے زندہ کیسے ہیں دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ